موسیقی 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 لینڈ کے لوگ کلو کی گچھی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں گچھی میں پریابت ماترہ میں ویٹامین بی ڈی سی اور کے ہوتا ہے اس سبجی میں حد سے زیادہ پوشک تطو موجود ہیں پراکرتک روپ سے جنگلوں میں ہونے والی گچھی فروری سے لے کر اپریل کے بیج ملتی ہے بڑی بڑی کمپنیاں اور ہوتل اسے ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں اس کاران ان علاقوں میں رہنے والے لوگ سیجن کے سمیہ چنگلوں میں ہی ڈیرہ ڈال کر گچھی کھٹا کرتے ہیں ان لوگوں سے گچھی بڑی کمپنیاں دس سے پندرہ ہزار روپے پرتی کلو کے حساب سے خرید لیتی ہیں بجار میں یہ پچیس سے تیس ہزار روپے پرتی کلو کے بھاو سے بیچی جاتی ہے اس سبجی کا ادھیان کرنے والے ویگیانی کہتے ہیں کہ پہاڑ کے لوگ بھی جلدی گچھی چننے نہیں جاتے کیونکہ گچھی ایک بار جہاں اگتی ہے ضروری نہیں اسی جگہ اگلی بار بھی اگے تئی بار یہ سیدھی چڑھائی پر اگتی ہے یا پھر گھاٹیوں میں کبھی کبھی تو پہاڑوں پر ایسی جگہ اگتی ہے جہاں جہاں پانا ناممگن ہوتا ہے کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں کہ جب پہاڑوں پر طوفان آتا ہے اور اسی سمیں بزلی گرتی ہے تو گچھی کی فصل پیدا ہوتی ہے حالانکہ پاکستان کے ہند کچھ پہاڑوں پر بھی یہ سبجی اوجاتی ہے وہاں بھی لوگوں نے اسے دیکھا ہے پاکستان کے لوگ بھی سے سکھا کر ویدیشوں میں بیشتے ہیں